گڈریہ اور یودیوں کے بینے عجرت کے سادن برس حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فضا کرنے کے لئے مجاہدین کے مرہ روانہ ہوئے مسلمانوں کے لیش کر خیبر کے طرح میں ٹھہرے رہا کافی دن تک کلہ فتح نہ ہو سکا مسلمانوں کے پاس گزائی شاہ کی قلت ہو گئی امنالات میں ایک صحافہ جو کہ یودیوں کے بینے چرائے کرتے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت سے متاثر ہو کر اس نے سلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بینے یودیوں کا مال ہیں یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دیتا ہوں پنگا گمر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ بیڑیں تیرے پاس ان کی مانت ہیں اور تیرے لیے اس میں خیانت جائز نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ تو کل نہ میں جا اور تمام بینے ان کے مالکوں تک پہنچا دے وہ شخص اٹھا اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بینے لے کر ان کے مالکوں کے پاس گیا اور ان کے ہاں سپورٹ کر دیں اور واپس مسلمانوں کے پاس آیا اور صفر میں شامل ہو گیا آپ کو حرائیں گیا اور لاکھا تمام بینے سپورٹ کردی آپ کو حقر کریں گیا نvisyllام بینیار